تو جن کے دلوں میں تعدیمِ رسول اللہ نہیں ان کے دلوں میں عدبِ بیت اللہ بھی نہیں جب سنیوں کی حکومت تھی تو سیدہ فاطمہ زہرہ کا روزہ بنا جبابِ حسن کا قبعہ بنا اور جیسے ہی ان کا اندولن آیا انہوں نے قبروں پہ بلڈوزہ چلایا اب بھی پہچاندے میں دکت ہو رہی ہے کہ آتنگوادی کول ہے جو صحابہ کی قبریں کھو دوائے روپیا پیسہ یہاں بھیجوائے اس پیسے پہ بندہ انترائے بتاؤ کہاں کہاں لے جائے آج کہتے ہیں آتنگوادی پیرو دھی اندولن کرتے ہو یہ تو وہی ہوا کہ چور چوری کریں اور جلسے میں چوری کے خلاب تقریر کریں کہ ساٹھ ہزار صحابہ اکرام اور تابعین کے قببوں کو مزاروں کو توڑنے والے کون بتاؤ کہ طالبان نے جب قبضہ کیا تو مزار شریف کے دربار میں دالہ لگانے والے کون بتاؤ فلال مسجد کے امام کون یہ سبیولاق یہ فضل الرائبان یہ قاضی ویسائل الرائبان یہ مولا عمر یہ بلہ دن یہ طالبان ارے طالبانِ دنیا تیرا فرقہ ہو رہے ہیں ہم طالبانِ مولا ہیں یہ لشکرِ طائبہ کو کیوں نہیں کہتے کیا تنگوادی ہے صرف اس لیے کہ تمہارے حقی دیکھیں ارے جو کمزور قیادت یزید کو پلید نہیں کہے پا رہی ہے وہ ان ایجنٹوں کو آتنگوادی کیسے کہے اس کے لیے تو پھر اہلِ بیعت کے گھر سے کسی کو آنا ہوگا اس کے لیے تو پھر ایک نئے کربلا کی شروعات ہوگی نئے یزید کے لیے ایک نیا اعلانِ کربلا ہوگا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بارے